دوستو کم کم بھاگے کہ آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے کافی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے پراشی اور سہانہ دونوں مل کر کریں گے ریا کو ایکسپوز جی ہاں ریا کو ایکسپوز اس طریقہ سے کریں گے گھر جانے کے بعد میں جس کے بعد میں ریا ڈرتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ ریا ابھی تک سوچ رہی تھی کہ میری جو مساج کی بات تھی ان دونوں کو پتانا لگی ہو لیکن دوستو آپ لوگ نہیں جانتے کہ کس طریقہ سے لگاتار پراشی اور پراشی کے ساتھ میں سہانہ دونوں مل کر ریا کی اب بینڈ بجانے جا رہے ہیں کیونکہ ریا کے جھوٹ سے پردہ فاس ہونے جا رہا ہے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ ریا کو کس طریقہ سے ایکسپوز ہونا پڑے گا کیونکہ ایکسپوز ہونے کے لئے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کس طریقہ سے ادھر پراشی پوری بات رنبیر کو بتاتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ رنبیر سچا یہ ہے چاہے تم سدھار سے پوچھ سکتے ہو کیونکہ سٹھ پوری بات بتاتا ہوا نظر آئے گا کہ میری بہن کو ان لوگوں نے جو کی مارنے کے لئے بولتے کہ اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میری بہن کو یہ مار دیں گے دوستو واقعے میں سٹھ کی جو مجبوری ہے وہ واقعے میں سمجھ میں آ جاتی ہے رنبیر کو کہ ہاں ریا اور آلیا جرور کوئی نہ کوئی گیم پلان کر رہی ہیں کیونکہ ریا اور آلیا ہمیشہ سے ہی گیم پلان کھلنے میں نمبر ون رہی ہیں اور جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک بار پھر سے جبرزست کہانی میں جبرزست دیکھنے کو ملے گا جہاں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے رنبیر بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کیا ریا یہ بات سچ ہے جس کے بعد میں ریا بولتی ہوئی نظر آنے والی ہیں کہ نہیں براچی ہمارے اوپر الجام لگا رہی ہے ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے ہم تو ہمیں کیا مطلب پڑا ہے سیڑ کی بہن کے ساتھ میں لیکن سیڑ سچ بتا دے گا کہ ہاں ان دونوں نے ٹورچر کیا ہے آلیا اور ریا نے دونوں نے ہی ٹورچر کیا ہے اور ماننے کی دھمکی بھی دے رہی تھی کہ اگر بات نہیں مانی تو وہ سیڑ کی بہن کو مار دیں گے ساتھی دوستو میرا نام ہے روہت ناغر آج آپ لوگوں کے سامنے پھر سے میں ویڈیو کو لے کر حاجر ہوا ہوں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کم کم بھاگے کے اپیسوڈ کے لیے آپ میرا یوٹیوب چنل سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائیں آپ کو میرا ویڈیو کیسے لگ رہی ہے